اور تصوف انسان کے نفس کو آراستہ و پیراستہ کرنا ہے اس کو معدب بنانا ہے اس کو آداب سکھانا ہے اس کو پاکیزہ کرنا ہے اس کو گندگیوں کو مٹا کر بری عادتوں کو مٹا کر اس کی جگہ اچھی عادتوں کو اور پاکیزہ کی کو اپنانے کا نام تصوف ہے اتنا معلوم کرنے کے بعد شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے دو چار منٹ آر لوں گا آپ حضرات کے اور ان دو چار منٹ میں یہ کوشش کروں گا دو تین مسائل بیان کرنے کی کہ تصوف کی مخالفت کیوں کی گئی اور وہ بدنام کیوں ہوا نمبر ایک بات تو آپ حضرات اس مسئلے سے واقف ہیں کہ ایک بہت اہم مسئلہ تصوف کا ہے وحدت الوجود میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا یہ عوام الناس کا مسئلہ نہیں ہے یہ عوام الناس کا مسئلہ نہیں ہے اس میں بڑے بڑے علماء انوالو ہیں اور اظہار خیال کیا ہے اور اس مسئلے کے ریسرچ کے وقت بحث و تمہیز کے وقت ہمارے سامنے سب سے بڑی شخصیت جو پیش جو ہمارے تصور کے پردے پر ظاہر ہوتی ہے وہ حضرت مہدین ابن عربی کا نام نامی ہے جن کی کتاب پر بڑے مارکت الارا مناظرے ہوئے اور دونوں طرف کے فریقوں نے ایک دوسرے کو نجانے کیا کیا کہا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کو اس مسئلے سے دور رہنا چاہیے اور یہ بہت خطرناک نہائی تھی نہائی تھی خطرناک موضوع ہے کہ اگر اس کو ہم صحیح طور پر اس کا حق ادا نہ کرتے ہوئے اس میں ریسرٹ کیا اور اپنی رائے دی تو مجھے شک ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں گے اپنی زندگی میں اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے قبول کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے نمبر دو معاف کیجئے ناہل اور جاہلوں کا خود کو صوفی ظاہر کرنا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ تصوف بدنام ہوا اور صوفیہ اکرام بدنام ہوئے اور وجہ یہ رہی کہ اہل اللہ جو بھی گزرے ہیں ان کے جانشین محض ان کی اولاد یا ان کے کسی کو اپنا جانشین نہ بنانے کی وجہ سے ان کے جانشین بن گئے اب ان حضرات میں جو صفتیں موجود تھیں ان میں موجود نہیں ہیں نہیں تھی یا نہیں ہیں اس وجہ سے تصوف بدنام ہوا بڑی شخصیتیں جو تصوف کی گزری ہیں ان میں سے ہر شخص اس بات کا خواہش مند اور پابد رہا کہ شریعت پر پہلے عمل ہو اور تصوف پر بعد میں چنانچہ ایک مختصر سواق ہے آپ کی خدمت پیش کھوں بلکل چھوٹا سا حضرت شیخ معلدین چشتی رحمت اللہ علیہ سلطان الہند آپ کی عادت تھی کہ آپ جب مراقمے میں تشریف لے جاتے تو آپ تنہا ہوتے اور آپ کے سامنے پتھر دو پتھر رکھے جاتے اور حکم تھا آپ کے خادموں کو آپ کی جانب سے کہ جب ازان ہو جائے نماز کا وقت آ جائے ازان ہو جائے تو مجھے جگہ دینا چنانچہ آپ کے مخصوص خادم آپ کو پیچھے سے سامنے سے نہیں پیچھے سے آواز دیا کرتے تھے کہ ازان ہو چکی نماز کا وقت ہو رہا ہے اس قسم کے الفاظ سے وہ حضرت خاجہ صاحب کو غریب نماز کو جگایا کرتے تھے اور میں نے پڑھا ہے اور میرے اساتذہ سے سنا ہے کہ وہ جب بیدار ہوتے تھے اپنے مراقبے سے واپس آتے تھے تو آپ کی زبان پر یہ کلمہ ہوتا مرا شریعت غراء مصطفی کجا آور دی مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و برگزیدہ شریعت نے کہاں کھیج لائیا اور آپ کی نگاہ ان پتھر پتھروں پر پڑتی جو آپ کے سامنے دو چٹانوں کی صورت میں رکھے ہوتے تھے اور علماء کرام اور ان کی صیرت میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کی نظر مراقبے کے بعد ان چٹانوں پر پڑتی تو وہ چٹان راک بن جاتے اسی وجہ سے خادموں کو حکم نہیں تھا کہ وہ سامنے سے آکے جگہیں کہیں آپ کی نگاہ ان پر نہ پڑ جائے اور وہ اس کے شکار نہ ہو جائے میرے دوستو بزرگو اس واقعے میں دلیل ہے اس بات کی کہ تصوف کا مقام شریعت کے بعد کا مقام ہے اور جتنا ہی بلند درجہ کتنا ہی بلند درجہ کیوں نہ ہو اس اہل اللہ کا اس فرد کا اور وہ اس انسان کا وہ کس مقام پر کیوں نہ ہو جب شریعت کی آزان ہوگی تو اس بلند مقام سے بھی اس کو اس زمین پر آ کر شریعت کی شریعت کی پابندی کرنا ہوگا اور وہ مجبور ہوگا ورنہ وہ اس بلند جگہ سے اسفل اس سافلین میں پھیک دیا جائے گا میرے دوستو بزرگو ایک تیسری وجہ اس میں تصوف کی مخالفت کیا ہے میرا وقت ختم ہو رہا ہے میں معاف چاہتا ہوں کہ جو حضرات مخالفت کرتے ہیں وہ تصوف سے لاعلم ہے جو حضرات تصوف کی مخالفت کرتے ہیں وہ تصوف سے لاعلم ہے اور یہ مشہور بات ہے الجہل وعدو العلم جہل نادانی دانشوری کی دشمن ہوتی ہے جو لوگ تصوف سے دشمنی کرتے ہیں وہ تصوف سے لاعلم ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تک صحیح معلومات پہنچائیں ان کے سامنے صحیح نمونے رکھیں اور مختلفی مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور کیا ہی بہتر ہے کہ ہم شریعت کی پابندی تصوف کے بتاہ ہوئے اصولوں پر کریں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی پاک صاف رہیں اور اللہ کے پاس بھی اپنے عامال کو پاک صاف صورت میں پیش کر سکیں اور یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کسی نہ کسی مرد کامل سے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پامال کریں حضرت مولانا روم نے فرمایا مام صلی اللہ علیہ السیدہ محمد وعلیہ السیدہ محمد بارک و سلم قال راب اگزارو مردی حال شو پیش مرد کاملی پامال شو تیلو قال کو چھوڑ دو باتوں کو چھوڑ دو عمل کے میدان میں کود آؤ اور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو فرح کر دو قربان کر دو اپنی جان ہو تب تم کامیاب ہو سکھ ہوگے میں اپنی تقریشی پر ختم کرتا ہوں لیکن میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ میں دوبارہ اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رجوع نہ کروں حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ میری آنکھ نے آپ سے خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا اور آپ سے حسین کسی عورت نے کسی بچے کو جنم نہیں دیا جس کی تعریف اس کا خالق کرتا ہو وَأَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَذِيمٍ اس کی تعریف ہم کیا کر سکیں گے پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ ہمیں اس نام برحستی کی تیرے محبوب کی عمت میں ہمیں پیدا کیا اور ان کو ہمارے لئے حدیتاً مہتاً مہداتاً ہمارے لئے ہدیہ بنا کر توفہ بنا کر بھیجا یقیناً ہم قابل فخر ہیں تیرے شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے احسان ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا خیرخلق اللہ السلام علیکہ یا امام المتقین السلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ وعلا اخوانکا من الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ وعلا اصحابکا و اہل بیتکا ومن تبعکا ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا سیدے مکی مدنی العربی مرحبا سیدے مکی مدنی العربی